موسیقی تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم بات کریں گے اچھا دی یہ تفسیر نہیں ہے ذرا تفسیر اگر آپ کو چاہیے تو آپ جو ڈیفرنٹ سکالرز ہیں وہ آپ ان کی تفسیر پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں صرف جو ہے نا میں ہائلائٹ کروں گی کہ جو مجھے اس میں جو بات سمجھ میں آئی ہے سورہ متصر میں وہ میں آپ سے بیان کروں گی اچھا دی یہ جو سورہ ہے اس میں جو ذکر ہے اصل میں جس شخصیت کا وہ ہیں ولید بن مغیرہ جو کہ قریش کے جو تھے ایک بہت بڑے سردار تھے اور وہ ایک بہت انفلینشل اور بہت امیر آدمی تھے اس سمانے کے ٹھیک ہے جی تو اصل میں جو یہ جو صورت ہے اس میں جو مین جس بندے کا ذکر ہو رہا ہے وہ وہ والے جو ہیں نا قریش کے سردار ہیں جن کا نام ہے ولید بن مغیرہ اچھا تو آپ دائرہ جب آپ کو پتا ہی ہے کہ جو قریش کو جب حضور دے رہے تھے پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اکثر جو قریش کے لوگ تھے جو خاص طور پر سردار تھے وہ ان کے دشمن بن گئے تھے لیکن یہ جو ولید بن مغیرہ تھا یہ پڑا لکھا انسان تھا اور ظاہر ہے کہ یہ اکل میں اور سمجھ میں وہ باقی جو قریش کے لوگ تھے ان سے بہتر تھا تو اس لیے جو ہے اس پہ زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کی ہے سورہ متصر کے ذریعے کہ بھئی اس نے بھی جو ہے نا کیوں بھئی جو ہے یہ اسلام کی مخالفت کی ہے اور پورا جو ہے نا وہ بڑا ایک پوری ڈسکرپشن ہے بہت زبردست جیسے آپ حیران ہو جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے غصے کا اظہار کیا نا اس بندے کے لیے کہ بھی اس نے بھی جو ہے نا یہ اس طرح سے کر دیا اور اسلام سے اس نے جو ہے مو موڑا آپ کو بتا ہے کہ اصلا میں بیک گرانڈ بتا رہی ہوں اس کے بغیرے پھر بات نہیں سمجھائے گی دیکھیں ہر دور میں یہ ہوتا ہے جو جن لوگوں کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اکثر آپ پھر اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے انہی لوگوں کی زبان جو ہے نا وہ بولنے پر مجبور ہوتے ہو ظاہر ہے کہ جیسے آپ کوئی بزنس مین ہوتا ہے تو اس کے جو ساتھ جو پارٹنرز ہوتے ہیں تو اس نے ظاہر ہے انہی کا ساتھ دینا ہوتا ہے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بے شک اس کو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی آپ کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے جو کہ پھر غلط بات بھی کہہ رہے ہیں تو ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ان کا بھی جو تھا نا یہ جو کریش کا سردارت اس کا یہی معاملہ چال رہا تھا اس وقت تو اس نے اسلام کی طرح مخالفت کی اچھا تو اب اس میں جو اصل میں جو کچھ آیات ہیں آخر میں جا کے اس میں جو ہے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے میں ضرور جو ہے نا وہ سکر میں پھینکوں گا ٹھیک ہے سکر کا مطلب جس کو بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ ٹھیک ہے اور دوزخ کہا گیا اس کو اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس پہ جو ہے انیس فرشتے مقرر ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آگے پھر اللہ تعالی نے کہا ہے ابھی ہم ان آیات کو دیکھیں گے لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہوں کہ پھر آگے پھر اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ بھئی تو کیا تم سمجھے کہ یہ جو ہے وہ انیس فرشتے کیا ہیں یا اس طرح سے کوئی آیات ابھی میں آپ کو بتاؤں گی اچھا تو یہ اس طرح سے بات ہوئی ہے اس کی جو آپ سکولرلی ڈسکرپشنز دیکھتے ہو وہ اس کو اسی طرح لیتے ہیں کہ شاید انیس فرشتوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک تھوڑی سی چیز میرے ذہن میں اٹکی رہے کہ بھئی آخر انیس کا ہی جو ہے نا ورڈ وہ کیوں اس کا جو ہے نا استعمال کیا گیا تو کہا جا سکتا تھا کہ ہزاروں فرشتے ہیں یا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ سو وہ فرشتے ہیں یا اس طرح سے کچھ بھی کہہ سکتے تھے لیکن انیس کا جو ورڈ تھا یہ اٹک گیا میرے دماغ میں تو پھر اب جو مجھے جو سمجھ آتی ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اصل میں دیکھیں بہت سی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بعض اقت آپ جب ہسٹری کو پڑھتے ہو نا تو پھر آپ اس کو جو آپ پریزنٹ جو آپ کی جو حالت ہوتی ہے یا جو پریزنٹ ایک ٹائم ہوتا ہے جب اس سے آپ دونوں کو کنیکٹ کرتے ہو ہسٹری کو پریزنٹ ٹائم سے تو پھر آپ کو جو ہے نا بہت سی چیزوں کو سمجھ آتی ہے یلی ہم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہسٹری ایک بہت ہی فضول سا سبجیکٹ ہے تو اس پہ کوئی اس میں اچھی بات نہیں ہے حالانکہ اگر اب مطلب میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ ہسٹری ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور ہسٹری کو سمجھے بغیر جو ہے نا آپ جو موجودہ آپ کا جو دور ہے اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہو تو یہ ہے اچھا جی اب اس میں جو ولید بن مغیرہ کو اچھا بھئی اب ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی ٹھیک ہے کیونکہ اللہ نے ظاہر ہے ایک جو ہے نا وہ کہا کہ میں نے اس کو تو دو زخمیں ڈالنا ہے جس پہ انیس فرشتیں مقرر ہے اچھا تو اب ان کی جو ولید بن مغیرہ کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ ان کی ایک ایسے وونٹ سے ہوئی تھی ایک ایسے زخم سے ہوئی تھی جو کہ وہ ہیل ہی نہیں کر پاتا تھا ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کو یعنی وہ مندمل نہیں ہو رہا تھا اس کو جو آپ کہیں کہ وہ زخم جو تھا وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا ان کو شاید کسی وہ اس میں جنگ میں کوئی شاید نیزہ لگ گیا یا کچھ اس طرح سے کوئی معاملہ تھا بہرحال وہ جو ایک زخم بنا ان کی کانگ پہ تھا آئی تنگ تو وہ جو تھا کہ بھئی اس کے بعد وہ جو ہے نا ان کی موت بھی اسی زخم سے واقع ہو گئی کافی جو ہے نا اس کو آپ کہیں کہ تکلیف کے بعد جو ہے نا تو اسی سے یہ اس کی موت ہوئی تھی تو پتہ نہیں میں شہزہ زیادہ رسپیکٹ سے بات کر رہی محل ہے ان کو اتنے رسپیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ جو شخص تھا اس کی موت بھی مطلب آپ سوچیں کہ اس زخم سے ہوئی اچھا اب آج کل کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو diabetes ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اکثر ان کو یہ problem پیش آتی ہے کہ وہ جو ہے نا ان کا کوئی زخم ہوتا ہے اور پھر وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا ٹھیک ہے ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا جو ہے نا ulcer بن گیا جو کہ جیسے ایک cancerous ہو گیا ٹھیک ہے یا دو conditions ہو سکتی ہیں یا تو ہے کہ اس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہوا ہے شوگر بڑی رہتی ہے شوگر پنٹرول نہیں ہو رہی اور وہ زخم بنتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور اسی سے اس کی death ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے نا ایک زخم cancer بن گیا اور وہ cancer جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اور اسی تکلیف سے جو ہے نا آپ مار گئے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بڑی تکلیف دے صورت ہوتی ہے اچھا جی اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے اندر جو ہے نا chromosome 19 جو ہوتی ہے یعنی آپ کو پتہ کہ بھئی انسان جو ہے اس کے اندر جو اس کی یعنی جو genetic make up ہے اس میں ہر انسان کے اندر 46 یا 44 chromosomes ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو 19 جو chromosome ہے جب اس میں جو ہے نا mutations آتی ہیں یا اس میں کوئی جیسے آپ کی خاندانی کو history ہے یا اس میں آپ کہیں کہ کوئی جین جیسے 19 میں chromosome میں جب وہ trigger ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ دیکھتے ہو کہ بھئی اس بندے کو جو ہے نا یا تو cancer کی بیماری ہو سکتی ہے یا اس کو جو ہے نا diabetes کی بیماری ہو جاتی ہے اور اکثر جو type 2 diabetes ہے نا وہ یہ chromosome 19 سے جو ہے نا اس کا آغاز ہوتا ہے یعنی کہ پہلے chromosome 19 میں mutations ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس بندے کو type 2 diabetes ہو جاتی ہے یا آپ کہیں کہ chromosome 19 جو ہے اس میں change ہوتی ہے کوئی تو اس کے بعد جو ہے نا اس بندے کو cancer ہو جاتا ہے alzheimer's کا بھی chromosome 19 سے linked ہے اور آپ کی جو insulin کا control ہے وہ بھی آپ کے chromosome 19 سے جو ہے نا اس کا link ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا مجھے سمجھ آتا ہے کہ بھئی اللہ کا جو اشارہ تھا وہ ہم تو یہ لیتے ہیں کہ بھئی جیسے بھی فرشتے ہیں شاید لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں جو آپ کی جو chromosome ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ سوچیں کہ وہ آپ کی diseases کو جیسے prevent کرنے میں بھی آپ کے chromosome پہ موجود genes جو ہوتی ہیں ان کا بعض وقت رول ہوتا ہے اور diseases کا جو start بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا کہ وہ ان genes کی وجہ سے ہی بعض وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی family میں کوئی disease چلی آ رہی ہے تو وہ genes جیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ میں نہیں ہوئی لیکن کوئی آپ ایک ایسے خاص ماحول میں جاتے ہو تو آپ کے اندر بھی وہ جو gene ہوتی ہے نا وہ trigger ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی وہ disease ہونے لگتی ہے جو ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کے کوئی دادا پر دادا کو ہوئی تھی ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اگر آپ دیکھتے ہو نا تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو انسان کا نصیب ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ اس کا نصیب لکھ دیتا ہے تو وہ بھی نصیب جو ہے نا وہ کی chromosomes میں جو ہے نا آپ کا پڑھا ہوتا ہے اگر اس کو essence میں بھی دیکھیں تو تو وہ chromosomes کی وہ جو shuffling ہوتی ہے اس وقت جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ سوچیں کہ مطلب یہی ہے تو یعنی اگر ویسے اگر scientific جو ہے نا انداز میں سوچیں تو مجھے تو لگتا ہے جیسے chromosomes بھی جیسے angels ہیں یا angels کا tool کہہ لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی اتنی کوئی مزائکے کی بات نہیں ہے یا سوچیں کہ اگر ایک ہر chromosome پہ ایک angel ہے جیسے for example تو 46 angels ہوں جیسے وہ ہر chromosome کو control کر رہے ہوں تو اس طرح سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی description ہے تو یہ برحل ایک چھوٹی سی ایک عرصی کہ بھی اس میں شاید جو ہے جو اشارہ ہے اللہ کا وہ شاید chromosome 19 کی طرف ہے جس کے اوپر جو ہے نا recent researches ہو چکی ہیں اور یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں تو اب تھوڑی سی ہم آیات کو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 26 کو دیکھتے ہیں جو کہ سورہ مدسر کی ہے اور تجھے کیا خبر کہ دوزق کیا چیز ہے آیت نمبر 30 اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں آیت نمبر 31 ہم نے دوزق کے دروغہ صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان اور اضافہ ہو جائے اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالی کی کیا مراد ہے اس طرح اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ تو کل بنی آدم کے لیے سر سرہ سر پنداؤ نصیت ہے تو یہ جناب یہ بڑی اچھی آیات ہیں اور ان کو جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے تو چلیں کوئی ہم نے کوشش کی کہ بھی ان آیات کو جو ہے وہ میڈیسن سے لنک کریں آہ تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو اس سے احتراز بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات ہے وہ ہمارے اندر کچھ ریسرچ کرنے کا جذبہ جو ہے نا وہ ایک بیدار کرے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو جی بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ